السلام علیکم and welcome back to the channel everyone آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو تیوٹا یارس خریدنا چاہتے ہیں میں اس وقت تیوٹا ابت پر موجود ہوں جو کہ ابت آباد میں تیوٹا کی ڈیلر شپ ہے اور یہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سنولا بھائی اور ان سے ہم ڈسکس کریں گے تیوٹا یارس کے بارے میں یارس کی پرائس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یارس کی ڈیلیوری ٹائم کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ سنولا بھائی ہمیں یارس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یارس کی خاص بات ہے اور یارس پہچس ہی سنولا بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک چھے زہن بھئی آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ بکر ٹھیک ٹھیک سنولا بھئی سب سے پہلے مجھے یہ بتائی گا کہ یریس کی جو پرائس کیونکہ اس میں تین ڈیفرنٹ ٹرم لیویلز ہیں تین ہی ہے نا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائی گا کہ یریس کا جو بیس ویرینٹ ہے جو مینیل ٹرانسمیشن 1.3 ویرینٹ ہے اس کی پرائس اس وقت کیا ہے جو ہمارا اس میں اس ویرینٹ ہے وہ ہے یریس جڈال اے ایم تی اس کی جو پرائس ہے وہ ہے 25.46.500 جو پرائس بتا رہے ہیں ایک اس ویرینٹ ہے یا ایک اس ایکس ڈیلرشپ پرائس ہے ایک اس ڈیلرشپ پرائس ہے ڈیلرشپ پرائس ہے ٹھیک ہے اور اس کی کیا ہے اس میں ٹپٹی تھاؤسند جو ہے آپ فائلر کے لیے دیں گے اور جو نان فائلر کے لیے وہ 1.00 اپیس ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو ویرینٹ آتا ہے اس کی پرائس مجھے بتائے گا اس میں جو ویرینٹ آتا ہے وہ ہے یارس جلائے سی ویٹی اسی میں ہے جو جس میں گئر ٹرسمیشن جو ہے وہ دوسرا ہے 1.3 ہی ہے اور اس میں سی ویٹی ٹرسمیشن آپ کو دے دیتی ہے جی وہ جلائے میں ہے ٹھیک ہے اس کی ہے ٹوئنٹی سیون لینگ ٹوئنٹی سکھ آوزن پائی فنڈریٹ ٹھیک اہہ اور اس میں جو ٹیکس کا وہ بھی ایکس ڈیلر کی پرائس ہے ٹیکس سیم ہی ہے ان کا ٹیک سیم ہے 1.5 ہی ہے نا جی اس کا سب کا ٹیک سیم ہے ٹیک ہے اینویل کی پرائس کیا تھی ٹڈی پرائس 45 لگ 46 500 پچیس لاک چھتالیس ہزار پانچ سوڑ گیا اور جو آوٹمیٹک ٹرسمیشن ہے اس کی پرائس ایک بر بتائیے گا 27,26,500 پھر اس کے بعد 1.3 میں ہی ایٹیو آجاتا ہے مطلب 1.3 میں 3 ڈیفرنٹ رنز ہیں چار ویریانٹس آتے ہیں چار ویریانٹس ہیں ایک 1.3 میں مینویل ہے ایک 1.3 آٹومیٹک ہے اور پھر ایک 1.3 ایٹیو ہے اس کی پرائیس بتائیے گا 56,56,500 اس کی پرائیس ہے 26,56,500 اس کی پرائیس ہے اس میں بھی وہی فائلر والا ٹیکس ہے 50,000 نان فائلر 1.3 آٹومیٹک ہے اور یریس 1.3 ایٹیو میں ڈیفرنسز کیا کیا ہیں اس میں دو ہی مینڈ ڈیفرنس ہیں ایک وہ آلائی ریم کا ڈیفرنس ہے جو کہ جی آلائی مینویل اور آٹو میں نہیں آتا وہ آٹیو میں آتا ہے وہ دوسرا فاغ لیمپ کا ڈیفرنس ہے فاغ لیمپ اور آلائی ویلز جو گائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آڑی میں آپ کو فاغ لیمپ پری انسٹالل مل جائیں اور آپ کو ساتھ ہی آلائیس کا اپشن مل جائے تو آپ یریس 1.3 ایٹیو والی طرف بھی آ سکتے ہیں ایٹیو میں بھی دو ہیں ایک مینویل ہے رہے کی آٹو جو مینویل ہے وہ 26,56,500 26,56,500 اور جو اس میں آٹو ہے وہ 28,6,500 ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے یریس ایٹیو ایکس 1.5 اس کی پرائیس بتائیے گا مجھے جو ایٹیو ایکس 1.5 ہے اس میں بھی دو ویرینٹس ہیں اس میں ایک مینویل ہے اور دوسرا آٹو ہے جو مینویل ہے وہ رہنٹی 8,66,500 28,66,500 اور یریس ایٹیو سی وی ٹی جو ہمارا ٹاپ آف تابیلی انٹ ہے اس میں وہ تیس دار چھتیس ہزار پانچ سوکھا ہے ٹھیک ہو گیا یریس کے بارے میں ہم سناؤلہ بھائی سے تھوڑا سا مزید تفسیر سے پوچھتے ہیں سناؤلہ بھائی آپ کے پاس کوئی وکن کسٹمر اگر آتا ہے تو یریس آپ صرف بکنگ کرتے ہیں یا اس کو ارجن ڈیلیوریز وغیرہ بھائی کوئی سین ہے نہیں ہمارے پاس جو گاڑی اویلیبل ہوتی ہے وہ صرف بکنگ پہ ہوتی ہے اور ہم جو گاڑی ہے ہماری جو اس وقت یریس ٹاپ آف تا لائن گاڑی ہے وہ تقریباً تھرٹی ٹو سکسٹی دیز میں اویلیبل ہے کسٹمر کے لیے اچھے یہ تھرٹی ٹو سکسٹی دیز کیا سین ہے مطلب جب آپ کسٹمر ہمارے پاس آئے گا تو وہ گاڑی بک کروائے گا ہم سے ٹھیک ہے وہی جو جسرا پروسس ہوتا ہے کورا وہ ہم اس کے نام پر بکنگ کریں گے وہ پھر جائے گا جو ڈیڈی ہوتا ہے وہ چلا جائے گا بینگ میں پھر وہ کلیرنس ہوگی پھر وہاں سے جو اسے منت بتایا ہوگا اس منت میں اس کی گاڑی گلیور ہوگی گلیور ہو جائے گی جی یریس کی بکنگز اس وقت یریس کی بکنگ ہو رہی ہیں اور اس وقت جو لوگ بکنگ کروانا چاہتے ہیں وہ بلکل ہم سے بکنگ تمام اس کی تم لیولز کی بکنگ بلکل ہو سکتی ہے جی بلکل ہو سکتی ہے چھیک ہو گیا یریس تو بیسیکلی گاڑی ہی بلکل نئی ہے یہ سب کامپیکٹ کار ہے جو پاکستان نے ٹیوٹا فرس ٹائم لے کر آ رہا ہے تو ایسے کیا کیا فیچرز ہیں یریس کے جس کی وجہ سے یریس کی سیلز اس وقت سب سے زیادہ چل رہے ہیں ایریس جو ہے وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ شیپ کے ساتھ کیوٹا نے مانچ کی ہے اور اس کا جو انجن ہے وہ سی بیٹی انجن ہے جو کہ فیول ایفیشنٹ ہے اور اچھا پوشٹارٹ دیا ہے جی بالکل پوشٹارٹ دیا گیا آرٹو کلائیمنٹ کٹرول ہے اس میں ٹھیک ہے پھر سوچس ہیں سٹیرنگ کے اوپر سوچس ہیں جی بالکل اور اس میں سیفٹی فیچرز کے لیے بھی بہت اچھا جو ہے انہوں نے اقدام کیا ہے جس میں دو ایرز بیک دیا گیا ہے ایرز بیک دیا گیا ہے ایک پرنٹ پیسنجر کے لیے اور ایک ڈرائیور کے لیے اس میں ڈی آر ایل لائٹس آتی ہیں ٹھیک ہے 1.5 میں اگر ہم فیچرز کی بات کریں تو اس میں آپ کو مل جاتا ہے تیرہ سو سی 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 ای 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 انجن جو کہ آپ ٹوٹا جس کو کلیم کرتا ہے کہ بہت ہی فیول ایفیشنٹ ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کا انجن ہے یہ بیلٹ ہی ایسے کیا گیا ہے کہ یہ فیول ایفیشنٹ ہے اور دوسرا یہ جو ان گاڑی جارس پہ دیا گیا ہے یہ کسی بھی اور ملکب اس بھی اور گاڑی میں یہ انجن نہیں ہے ٹھیک ہے جی فیول ایوریج جارس کی کیا دیری ہے یہ فیول ایوریج تقریبا دے رہی ہے 18 سے 20 کلومیٹر پل لیٹر ٹھیک ہے 18 سے 20 کلومیٹر پل لیٹر یہ دیتی ہے مین فیچرز کی بات کر لی جائے تو اس میں آپ کو اوٹو اور مینیل دو ویرینٹس مل رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو 1300 سی سی 1500 سی سی لیٹس جنریشن کے انجنز مل رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو پوش سٹارٹ کے ساتھ 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 ڈیجرل کلائمٹ بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو لائز کا آپشن ہے فرنٹو گلائمز کا آپشن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈی آر ایلز کا آپشن بھی پری انسٹالڈ ملتا ہے اس کے علاوہ اس میں موبلائزر تو نہیں ہوگا موبلائزر بھی ہے اس میں موبلائزر بھی ہے ٹھیک ہے اور ریموٹ کی ہے اس میں ریموٹ کی بالکل آتی ہے اس میں ریموٹ کی آتی ہے جی ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں دو ائر بیگز آتی ہیں جو میرے خلال سے اس کا کمپیٹیٹر ہے اس وقت ہونڈا سی ٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں آپ کو ائر بیگز آفر نہیں کیا جا تو یہ تھا یارس کے بارے میں ایک تھوڑا سا انفرمیٹیو ولاغ اگر آپ یارس کی بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ابت آباد میں تویورٹا ابت پر یارس کی بکنگ اوپن ہے آپ کسی بھی ٹائم یہاں پر آ کر یارس کو بکرا سکتے ہیں تیس دن سے لے کر ساٹھ دن کے ٹائم یعنی ایک مہینے سے دو مہینے کے ٹائم کے اندر اندر آپ کی کار آپ کو ڈیلیور کر دی جائے گی یہاں پر تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ کیا ضروری ڈوکمنٹیشن ہے اگر کوئی بندہ بوکنگ کے لیے آتا ہے تو اس کی کیا گئی جہاں ساتھ جو آگری بوکنگ کے لیے آ رہا ہے اسے تو ایک تو پی آرڈر ساتھ لے کے آنا پڑے گا وہ ہم سے انفرمیشن لے سکتا ہے ہم اسے بتائیں گے کہ اس کا فارمیٹ کیا ہے وہ کس فارمیٹ پر بنائے گا اس کے بعد اس کا آئی ڈی گارڈ ہمیں چاہیے ہوگا جی چیزیں ہمیں چاہیے ہوگا ٹھیک ہوگیا سنالا بھائی thank you very much thank you so much بہت شکریہ اوکے گئیس تو ای ہوپ کہ آپ کو آج کے ایک انفرمیٹیو ولاغ تھا جو کہ ای ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور انفرم کریں اسی کے ساتھ ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگا کرنا مت بھولیں ساتھ ہی مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ کے فون پر سب سے پہلے پہنچتی رہے ہیں تو نیکس ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ